انکوٹ میں انانس منڈی روڈ پر بڑی گاریوں کے گزرنے کے باعث کھنٹو ٹرافک بند رہتی ہے جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں آج اس کے نمائندے حضور بخش منگی سے جی حضور بخش منگی آج بلکل ہم اس وقت موجود ہیں کھنٹوپورڈ کے مٹھا چوک روڈ اور اناج منڈی کے سامنے جہاں پر ٹرافک بند ہونا روزانہ کا معمول ہوتا ہے جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ ٹرافک ہیلکار موجود ہے ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ کیا وجہ ہے جس کے باعث روڈ بلاک ہوتا ہے جو اناج منڈی ہے اگر سائیڈ میں سارے گودام ہیں اور ان کے بانڈیں کسی لئے بند ہوتا ہے بڑی بڑی گادیاں اتر سے گزرتی ہیں یہ بائی پاس نہیں بنا ہوا ہے جو اٹھل والا اسی وجہ سے یہ سارا روڈ بلاک ہوتا ہے آپ نے سنا کے شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ جو مچھا چوک روڈ ہے جہاں پر گلہ منڈی سامنے ہے اناج منڈی جس کے باعث بڑی بڑی گاڑیاں جو اندر داخل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گھنٹوں گزر جاتے ہیں ٹرافک تاتل رہتی ہے جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ ذلہ انظامیاں کو چاہیے کہ اس روڈ کو مکمل کیا جائے اور ٹرافک کو بحال کرنے کے لیے اتظامات یہ کیا جائیں کہ جو اندر داخل ہوتی ہیں بڑی گاڑیاں ان کو اندر داخل داخلہ سے روکا جائے جس کی وجہ سے ٹرافک تاتل نہیں ہوگی جی